اور آپ میری ٹیم ہیں تمام بچے تمام ٹیچرز اور اس موقع پر سبجک سپیشلسٹ کے لیے سپیشل پیرام ہے وہ ہمارے سکولوں میں سبجک سپیشلسٹ پیراتے ہیں اس لیے میں انہیں زیادہ قابل اور بہتر سمجھتی ہیں سمجھتی ہوں وہ اس ایج گروپ کو سنبھالتے ہیں جس کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے فیفٹین اور سکسٹین ایئر کے بچے تو فیلال کچھ چینجز کی گئی ہیں تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے ہیں یاد رکھئے کہ جو اللہ نے آپ کو ذہان دی اور جو علم آپ نے حاصل کیا یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تقسیم کریں گے اور جتنا تقسیم کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے گا تو اس فورم سے اور میرے فیمیل ٹیچرز نے ہمارے اس ٹائم ٹیبل کو ویلکم کہا اس چینج کو اس کے لیے ہم ہائیلی گریٹ فل اور آپ کی توسط سے میسیج دوں گی کہ ہم سب ایک ٹیم ہیں دو بجے کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہے نوانہ بیٹھی ہوئی ہے انہیں پوچھیں کہ مارا تو کوئی وقت نہیں ہوتا تک کسی ڈیو کا کوئی وقت نہیں ہے کسی ڈائریکٹر کا ایڈیشنل ڈائریکٹر کا وہ رات گئے دفاتر میں بیٹھے ہیں اور صبح اسی طرح آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ نے جن عودوں سے نماز دیا ہے یہ قسمت والوں کی بات ہے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر اپنے اس ملک کے ان بچوں کی بہترین خدمت کیجئے تعلیم تو دے رہے ہیں مگر تربیت کیجئے آپ کے وزیراعلا کا میسیج ہے آپ کے سیکٹی کا میسیج ہے شہور اور ناشہور دونوں کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیجئے تو آپ سب سے اتنی گزارش ہے کہ ہر سکول کو اپنا گھر سمجھیں ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھیں اپنے محدود آویلبل ریسورسز کے اندر رہ کر ان کے لئے بہترین تعلیم کا بندوست کیجئے اور ہمیں نکل سے پاک ہر برائی سے پاک اس ملک سے محبت کرنے والے شہری چاہیے اور پڑے لکھے شہری چاہیے اور سکلڈ لوگ چاہیے تو یہ سب آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ونس سے آفٹر سپورٹ سام انسپیکشن شروع کر رہے ہیں جو سبائی لیول سے ہوں گے آپ انٹرنلی کر لیجئے ڈیوز تمام پھر ہم سے دو شخصیات کا نام ہے اور اپنے انسانسر کو اپنے انپرسپلز کو آج ہم جو کریں گے وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے اور جو ہم نے اس شہر سے لیا اس درتی سے لیا وہ ہمیں واپس کرنا ہے وہ واپس کرنا ہے ہریپور کے بچوں کو ہریپور کی نسل کو سوار کے آپ کرز ادا کر سکتے ہیں رشتہ تو بڑا چھوٹا ہے لیکن میں کہتی ہوں اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے ایک گھنٹی ایک بستہ اور سکول کا رستہ اور یہ وہ رشتہ ہے جس کی سمجھ اسادزہ کو پرنسپلز کو اور بچوں کو آ جائے گی سمجھ آ گئی تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی اور یاد رکھئے میں ہر موقع پہ کہتی ہوں کہ ہم اسادزہ وہ بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کو اچھے سے ناشتہ نہیں کرایا اور جا کر اچھا سا کھانا نہیں کلایا لیکن اللہ اس کا ہمیں ضرور عجر دے گا کیونکہ ہم نے قوم کے بچوں کو سوارنے کی قسم کھائی ہے اور یہ بھی میرا جس طرح ایمان ہے تو یہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اس قوم کے بچوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو رب نے آپ کے لئے بہت بڑے نام تیار کرتے رکھے ہیں وہ کبھی آپ کی صحت کی صورت میں کبھی اولاد کی کمیابیوں کی صورت میں اور کبھی اس دل کے اتمنان کی شکل